کل میں ہوتاڑا فنا ہوس شاہید شبیل بابا جی اور ایک ویری پہ پہنچ گئے ایسی گردوارہ سیری پہلی پات شاہید شبا بابا گرنانک شاہب تے دلنیاں تڑکنان جڑیاں نے ہو تیز ہندیاں نے ہو سوئلے جدو کہ تسی بینگ اے ہسٹورین کام کر رہے ہوو تاریخ دان توارک دان تسی کام کر رہے ہو تو اس چیز نو پرزرف کرن دیگال کی تی جاوے تو اس تو زیادہ خوشی کشن ہو سکتی ہے تے بلکل جی دا سالہ سفر ہے تھا بہت مشکل سی لیکن تسی دیکھ سک دے ہو کہ لگن سچی ہووے تے کی کہن دے ہو کہ ستگر کی سیوہ سفل ہے جو اچھی تلاوے تو سو او گیلہ جاندی ہے کہ جدو تسی من لہ کے کسی چیز نو میں کام کر دے ہو تے رب سوڑا بھی توڑا ساتھ دلتا ہے تے تھانکس ٹو رنجیت نگارہ جنہ نے اے آواز سنی اور ایس اتحاسک بلڈنگ نو پرزرور کرن دی گل کیتی اور مجھ ٹیمز جڑیاں نے لاہور تو کمبائن آرکیٹیکس جڑے نے ساڑک نال میں موجود میں اس ویلے جنہ نے آج پورا دن ساڑے نال اس ویلے دوارہ صاحب دی گارڈن تو لے کے نشان صاحب تو لے کے سروور صاحب تو لے کے پالکی صاحب تو لے کے اور پھر جڑے خو صاحب میں اونا تو لے کے تمام چیزیں دا ایک ایک اٹھ دا ایک ایک باری دا ایک ایک نی پتھر دا جڑا انہ نے پورا جڑا موائنا کیتا اور دیکھ رک کیتی اور اس تو بات جڑا ہے وہ گھل کا رہن ہے کہ بھی اپنی ٹیکنیکل لینگویج دے چھے اپاں تے کانیاں سنا نے ہیں تو کہ کس طریقے نال کتھے کیڑا گردوارہ کنے بڑھایا کیڑے پیریٹ چھے بڑھایا لیکن ایک ٹیکنیکل لینگویج ہے ایک ڈرائنگ دی لینگویج ہے ایک 3D ڈیمینشن دی جڑیاں وہ لینگویج ہے جڑی کہ میری سمجھ تو باہر ہے وہ ایک ڈیفرنٹ لائن ہے تو وہ پوری ٹیم نال ہووے تو تا ہی کام ہو سکتا ہے پوری دنیا دے ویچھے کوئی بھی چیز جڑی ہے جو وہ نو محفوظ کیتا جاندہ پرزرور کیتا جاندہ تو وہ دے واستے جڑی پرزرورزیشن کیتی جاندی ہے وہ ہی واستے وہ ٹیم جڑیاں نو ہائر کیتا جاندہ اور ٹیمہ نو کٹھا کیتا جاندہ تو وہ ہی ٹیم جڑی ہے ساڈے نال ہے اسی گل کر دے ہاں ساڈے نال کیڑیاں کیڑیاں ٹیمہ نے تھوڑا جنہ پہلے تو انہوں سے تارف کروانے ہیں پھر اس تو بعد وہ اپنا دسنگ گے کہ انہوں نے ایک امکدہ کرنا اور سارا کام جڑا پائے تک میل تک کس طریقے نہ پہنچے گا دے آو سی گل کر دیں ساڈے جڑے فیمیل آکی ٹکنے سب تو پہلے آپا اونہ دنال گل کر دیں ہاں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم میرا نام رباب فاتما چشتی ہے اور آئین رسپونس میں بیسکلی میں نے جو کام ہے ادھر وہ یہ ہے کہ اس پورے گردوارے کی کانزورویشن کرنی اور اس کے ساتھ انٹووینشن کرنی ہے تاکہ یہ فنکشنل ہو سکے اس حساب سے جس طرح سے ایک ریلیجیس گردوارہ ساری چیزیں ہم نے فلسپل کرنی ہے اور سیکنڈلی ہم نے جو ایک چیز پہ بہت زیادہ تبجھا دینی ہے وہ یہ ہے کہ جو بلدنگ ہے اے از از کنزورویشن کرنی ہے جو اس کی پریزن کنڈیشن ہے باپی آپ کو اسمان پہ زیادہ دیں جی پلیس اسمان ہمارے پر قریب آجائیے بتائیے جناب کہ ریسٹوریشن دکھا ہم این جی آگیا جو میں تسی کوئی کتاب پڑھے ہو اور جی زیبان تو انہوں نے آندھی ہوئے پوری پوری وہ دے بارے جو میں تسی ریسرچ کردے ہو تسی انجی کرنی ہے گے اسی احترام دنال اسی طرح دے تحمل دنال جیڑے تو انہوں چاہیدہ ہے کہ تسی ایک بڑی ضروری جیڑی اے بیلڈنگ ہے گے انہوں تسی سمجھ سکو جیڑے ایک ایسی حالت چلا سکو کہ جیڑے یاتری بھی اگنے جیڑے جو بندہ آندہ ہے اسی بیلڈنگ دے لیے انہوں سمجھ آسکے کہ اے ہو جی بیلڈنگ دا ساڑی تاریخ دے نال یا ساڑی ایڈنٹیٹی دے نال کیونکہ ساڑی ایڈنٹیٹی صرف ایک نہیں ہے گی بڑی بڑی جی چیز ہے گی وہ کی میں فارم ہون دی ہے اے ساری اے اس کسل دی تاریخ نو رل مل کے جدو تسی پڑھ دے ہو تساڑا اے ہوئی پلان ہے گا کہ اے اس کور دوارے نو دبارہ آباد کتا جاوے تے زندہ کتا جاوے تے ساڑی جیڑی بھی سرویسے اگینے as an architect will be fully used in the process جی بہت چکی گا جی اور ساڑی نال جی پلیز تے جنی بھی انہی روڈ تے باکی ساری ساری مانسٹر پلاننگ دے پسیلٹی ہے وہ ساری ہی پہلے پروپوز کرانگے پھر انا نو آگے لے کے جاوانگے ہر افتے جیویں اکنڈا چاند پھر آتی دسانگے اور کمیا چالد اب بلکل جی گالو ہی ہوئی سی کہ جی سٹوریکل فیکس جڑے نے انہاں نو کٹھا کیتا جائے گا اور انہاں دوتے ہی کام کیتا جائے گا اور چیز جنیا چیزاں نے جس طریقے پہلے موجود نے انہاں نو چارچا ناپا لانے نے انہاں نو خراب نہیں کرنا جس طرح کے پہلے پلاسٹر دے کچھ پیچین نظر آرہینے نو چھ پیچیز نظر آرہینے کچھ پینٹ نظر آرہینے جہاں ہوئے تھے ایک جیسا ہوگے جڑی چیز ہوئے گی وہ ایک رنگ دی ہوئے گی کہند نے یک رنگ ہو جا دو رنگ نہ ہو ٹھے دو رنگ نہ ہو ٹن رنگ ہو تھے ایک نہیں دو نہیں ٹن رنگ جڑے نے میکسہ ہوئے پر تو سو آپا جڑی گال لینہنے کیتی ہے وہ دہ جس طرح اپنے پرانے پنجابی جڈے سن مستری میسن کام کردے ہندے سن تو انہوں نے ایک کار کتے نا کتے انہوں نے بڑایا ہندہ سی او دا وہ آئیڈیا دندے سن کے فلانے دا کار ویکھیا تو اسی تو میں اون جڈا تو انہوں نے بڑا کے دے ساکنا ہوں کہنے دا نہیں جی منہوں نے بڑا چاہی دا تو وہ تھوڑا جنہوں اور ایکسٹینڈ کر کے کہنے دا جی ادھر بھوے لا دا آنگا ادھر باریاں لا دا آنگا تو سو اپا بھی او ہی کام کرنا ہے لیکن جڑی نا دی گالمنہ بہت پساند آئی ہے کہ ایک ریلیجس پلیس ہے اور اپا رل کے یہ دی سیوہ کرنی ہے سیوہ جڑی ہے وہ قسمت والے نے مل دی ہے ہر بندے نے سیوہ نہیں مل دی ہے او ہی جاندہ جنہیں اس چیز دے مطلق سٹڈی کیتی ہوئے یا سکھ رہت مریادہ یا تارمک سٹڈی کیتی ہوئے تو سو اپا کوشش کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے انہوں نے پرزرف کریں گے جی میں کہ اس دا حق بند ہے اور اسے طریقے انہوں نے پرزرف کیتا جائے گا کیونکہ ساڈے نا جڑی آرکیٹیکٹ ٹیم ہے وہ بڑی ڈیپلی ایک ایک پتھر تو ایک ایک دیوے دان تو ایک ایک باری تو ساری گیللی جڑی ہے وہ انفرمیشن کٹھی کاری ہے ہوا پاس ہی کہہ دے ہیں کہ جیل جڑا ہے یہ دیتے اسی ڈیزائننگ کر کے یہ دیتے ایمپلیمنٹیشن جڑی ہے وہ شروع کریں گے اور اسی تو انہوں نے جس طرح جس طرح بھی ساڈا ہے تھے وزٹ ہوئے گا جس جس طریقے انہوں نے ایتھے کام سٹارٹ ہوئے گا کنہ 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 کام ہویا ہے اپاں تو انہوں نے نال دی نال بیلکل جڑا ہے وہ دی اپ ڈیٹ دے رما گے آج دے دن دستے اینا ہی کافی ہے پھر مل دے ہاں اسی تو انہوں نے نیکس پروگرام دے اچھے تو اندرسہ آنگے کہ اپاں کننی اور کیڑی کارسیوہ جڑی ہے وہ تو شروع کریں گے ہوپفولی کہ پہلے روڈ اور انٹرنس گیٹ دی گال کیتی جارہی ہے کہ وہ بنے گا وہ بڑا پروجیکٹ ہے کافی کہ ایتھے جڑا ہے کہل وہ اسی کے کنکریٹ دا بنیا ہویا جڑا روڈ ہے وہ ہی چل دا ہے ورنہ کیونکہ سلوپنگ ایریا ہے پوٹوہار ریجن ہے موسم دی شدت بارش دی شدت اور جڑا کیلوو تسی کے پانی دا بہاؤ وہ سارا کچھ دیکھ کے ڈرینی سسٹم کر کے پھر ہی اس روڈ نو کیتا جا سکتا ہے ورنہ جسے ہم پہلے ایک وری گورنمنٹ آف پاکستان نے آکیلو جی ڈیپارٹمنٹ نے لکھا رپیل آ کے اس جگہ نو لیول کیتا سی لیکن اگر آج کوئی آنڈا ہے انجل آگڈا ہے جو میں کسی نے اکر پیدا دیتے کام نہیں کیتا اور کوئی کڑا مار کے تے چلا گیا ہوگئے تو سو سب تو پہلے جانندی لوڈ ہے کہتھے روڈ دی اکسیس جڑی ہے ایک کلومیٹر اور کچھ گاز جڑی ہے وہ دی لوڈ ہے سب تو پہلے اس تو پہلے انٹرس گیٹ ہے کہ باروں پتا لگے کہ تھلے گردوارہ صاحب ہے روڈ سائٹ تو کسی نے بھی پتا نہیں لگ دا کہ اندر پر گردوارہ صاحب دیا گیا ٹھیک ہے جی تا پھر حاضر ہواں گے میں ہوں تو اپنا ہوسٹ بابا جی اور دیکھتے رہو رنجیت نگارا